کسی چیز کے ہونے پر دلیل پیش کی جاتی ہے نہ ہونے پر دلیل پیش نہیں کی جاتی اب نمازہ جنازہ کے بعد جو دعاوں کا رواج ہو گیا ہے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہیں منع کہاں ہیں اس کی تھوڑی دلیل ہوگی دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے نبی نے کہاں نمازہ جنازہ کے بعد دعا مانگی آپ دکھائیں یہ تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا اتنے کھشڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں کیا مثال دے رہا تھا یہ وہ تو سنی تو جاتی ہیں ہاں میں یہ میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ نے میں نے یہ دلیل دی میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھاوا ہے کہ ثابت نہیں ہے میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھاوا کے ثابت ہے یہ لکھاوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آوگے پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آوگے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے مثال کے دور پر اذان سے پہلے صلاة والسلام پڑھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہیں منع کہاں ہیں تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگاتے ہیں آپ اس میں آگے ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو منع کہاں ہیں پھر اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع میں چار دفعہ پڑھا جاتا ہے چھے دفعہ پڑھنا شروع کر دیا آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ تھا شروع میں آپ نے چھے دفعہ کہاں سے کر دیا تو کہاں چھے دفعہ منع کہاں ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ چھے دفعہ لکھاوا کہاں ہیں یہ دکھاؤ یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہیں اسلام تو مکمل ہو چکا نا جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا وقت آئیں جب میں نے یہ مثال دی نا میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے لکھا ہے یا نہیں ہے بار بار میں نے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے میں نے کہاں ابھی لکھا ہے گھر جا کے یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا آپ کو دکھا دوں گا دیکھو یہ کیا ہے لکھا ہے ہر چیز میں بغیر تحقیک اور جو تحقیک کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں یہ تحقیق کے احل نہیں ہیں پروپیگنڈا اتنا ہے یہ جو آج کل کے دو نمبر مذہبی سکولرز آ رہے ہیں یہ خوب سمجھ لیں جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے ان کی کسی بات کا جواب تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھئی زبردست جواب آیا پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے لیکن میں نے جتنے مذہبی سکولرز یوٹیوب پہ دو نمبر دیکھیں ان میں ایک بھی حق پرس نہیں ہے جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتے ہی نہیں ہے اس کا مطلب وہ اپنا نظریت تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں ورنہ بتاتے نا کیار زبردست بات سامنے آگئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آگئی ہے لیکن جتنے دو نمبر مذہبی سکولرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے اس سب میں یہ چیز آپ کو کومن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں پی جاتے ہیں اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں